اور پھر اس نے حوالہ پیش کیا تھا اس کے علاوہ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کا خود ہی کہتا ہے کہ امین صاحب سے مناظرے میں ہارے ہیں کوئی بھائی اللہ کا واسطہ ہے تجھے کوئی گھر میں بیٹھ کے کیا یہی چکر چلتا رہتا ہے دماغ میں کہ وہ ہارا یہ جیتا وہ ہارا یہ جیتا ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے ہاں کا اور سچ کی بات ہے کوئی بھی نہیں ہارا اکاڑوی کو بترین شہد قاضی عبدالرشید ارشد حفیظہ اللہ تعالیٰ آخری جب مناظرہ ہوا جس میں شہد مبشر بھی تھے موجود اس کے بعد اکاڑوی احمد نہیں ہے اکاڑوی صاحب میں کہ وہ مناظرہ کر سکے پیر انہیں مدرسوں میں گز گئے اور اپنی مدرسوں میں گز کے فوجے تیار کرنا جو ہے وہ بھی آیا گا ذکر آگئی تو اس نے عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ شکست فاش وہ کوئی شکست فاش نہیں تھی بلکہ خود عمین اکاڑوی صاحب اس کو شکست فاش ہوتی نہیں ہے تو اب برداشت کرنا جو اس نے نام بگاڑا تھا میں پھر کہوں گا اس کو کہہ رہا ہے کہ عبدالقادر روپڑی روپڑی ہاں وہ بکری روپڑی وہ بکری ہے نا جس سے عمین اکاڑوی صاحب تکلید کی دلیل دیتے تھے وہ بکری روپڑی یار کہ میرے میرے کا کیا وہ ان سے بدین شاہد صاحب سے تکلید پر مناظرہ تھا تو کہا اس بکری کی طرح نہ ہو جانا جو کبھی ادھر کو جاتی ہے کبھی ادھر کو جاتی ہے تو بکری روپڑی کہ یار اکاڑوی صاحب نے تو ہمیں بتا نہیں کہ اللہ تعالی نے کس مقصد کے لئے پیدا کیا تو یہ مجھ سے تکلید کروا رہے ہیں اب بکری بھی تکلید ہو تو چلو ٹھیک ہے بھائی تم بکری سے تکلید کی دلیل لے لو دودھ نہیں لے نا بکری سے ہاں تکلید کی دلیل لے لو تو عبدالقادر روپڑی رحماللہ یہ کتابی آتے سامنے صفحہ اس کا دو سو دو ہے دیکھ اس نے خیانت کیا کری شیخ جو ہے نا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہنفی سے یعنی میں نے ایک سے پوچھا کہ یعنی وہ ہنفی تھا کہ امام ابو انفا مقلط ہے یا غیر مقلط تو کہنے لگا غیر مقلط میں نے کہا پھر تو وہ ہمارے ساتھ مل گئے تم کیا لگتے ہو یعنی کہ تم ان کے کیا لگتے ہو یعنی اب آپ غور سے سنیں عبارت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ہنفی سے پوچھا کہ امام ابو انفا مقلط ہے یا غیر مقلط ہے تو وہ کہنے لگا غیر مقلط تو میں نے کہا تو پھر وہ تو ہمارے ساتھ مل گئے پھر تو وہ ہمارے ساتھ مل گئے تم کیا لگتے ہو چاروں امام غیر مقلط اور ہم بھی غیر مقلط صحابہ بھی غیر مقلط اور ہم بھی غیر مقلط کرائے ان کو گالی دے دی آگے آگے سن آگے وہ کیا لکھنے ہیں وہ یہودیوں والے کام کے اللہ نے کہا کہ کتاب کے کسے کو مانتے دوسرے کا انکار کرتے ہیں تو یہ دیوبندی یہودی والی صفات چھوڑ دو یہودی والی جو تمہارے اندھا صفات ہیں چھپانے کی وہ چھوڑ دو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کوئی گالی نہیں دی ہے اب وہ دیکھیں وہ الزامی طور پر اس سے پوچھ رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں امام غیر مقلط ہم بھی غیر مقلط صحابہ بھی غیر مقلط ہم بھی غیر مقلط فرشتے بھی غیر مقلط ہم بھی غیر مقلط سارے انبیاء بھی غیر مقلط اور ہم بھی غیر مقلط پھر آگے دیکھیں اس نے عبارت نہیں پڑی کتنا چلا آگے وہ آگے کہہ رہے ہیں ہم پر بڑا اعتراض کرتے ہو اور باقیوں کو کچھ نہیں کہتے اور باقیوں کو کچھ نہیں کہتے باقیوں کو کچھ نہیں کہتے یہ کیوں بھی یہ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے الزامی دور پر پوچھ رہے ہیں تو گالی نہیں دی وہ وہ الزامی دور پر یہ جواب دی رہے ہیں یعنی عبدالقادر روپڑی رحم اللہ نے گھنفی سے امام ابو انفر کے مسلک کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ غیر مقلد ہے تو جواب میں عبدالقادر روپڑی نے بطور الزام جواب دیا کہ ہم بھی غیر مقلد ہیں تو ہم پر تو اعتراض کرتے ہو یعنی غیر مقلد کی بطور ہے گالی استعمال کرتے ہو اور باقیوں کو کچھ نہیں کہتے یہ وہ یہاں کہہ رہے ہیں اس نے کہیں چاہیں گھمایا کہ گالی دی دی آگے دیکھ وہ کیا لکھ رہے ہیں تو یہ اس کا جواب ہو گیا بھائی ٹھیک ہے تو اگلی بات یہ کہ تو عبدالقادر روپڑی رحم اللہ کی اس نے آدھی عبارت پڑی میں نے اس کا جواب دے دیا پھر لفظ غیر مقلد جو ہے نا وہ کیا گالی نہیں ہے تو ان نہیں ہے یہ القلام المفید یہ آپ کے سامنے کتاب آپ کے بزرگ کی القلام المفید فی اس بات تقلید سرفراس خان صفدر صاحب تو خان صاحب کیا لکھ رہے ہیں اس میں امین اکارلی صاحب نے بھی جو ہے نا امین اکارلی صاحب کا اس کے اندر موجود ہے قلام تو امین اکارلی صاحب کہتے ہیں صفحہ نونے اس کا القلام مفید کا کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تابعین رحمہم اللہ محدثین و مجتہدین رحمہ اللہ کو غیر مقلد کہنا ان کی سخت توہین ہے ان کی سخت توہین ہے اب گالی دے دی توہین کر دی ہم میں دکھاتا ہوں کس نے توہین کری ہے یہ یہ ملفوزات حکیم العمت حکیم صاحب چورن دے رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اس بارت سے یہ اس کی جلد چوبیس ہے صفحہ نمبر تین سو چوبیس ہے تو کہتے ہیں پھر فرمایا یاشو علی تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر فرمایا بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم خود ایک غیر مقلد کے معتقد اور مقلد ہیں کیونکہ امام آزم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے اب توہین کر دی پاڑیوی صاحب کے پاکہ گالی دے دی پھر یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں آگے کی بارت سے کہ وہ اس نے لکھا ہے کہ وہ تو مشتہد غیر مقلد اور عقیدے میں تم کیا ہو عقیدے میں تم تقلید نہیں کرتے ہو عقیدے میں تم غیر مقلد ہو عقیدے میں تم غیر مقلد ہو تو خود اپنے آپ کو غلی دیتے ہو صحیح ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ہو گیا یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نے جو ہے اب کیا خیال ہے تو امی نوکاڑوی نے لفظ غیر مقلد کو توہین کہا اشبالی تھانوی صاحب نے غیر مقلد امام بونیفہ کو کہا اور کہا یقینی ہے تو کیا وہ توہین کر دی امام بونیفہ کی اور گالی دے دی اب یہ تمہارے دن میں جواب وہ سوچتے پھر اولدو کو دھوکہ دیتے ہیں جسے میں نے بتایا ایسی بارت سے تو عقیدے میں تو تم بھی جو ہے نا وہ غیر مقلد ہو اور پالن حقانی کی جو میں نے کہتا ہے اس نے بارت کا کوئی جواب نہیں دیا اور چاچا شمشات صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا شاندار اور خوبصورت جواب دیا ہے تو میں نے مبارک کو آپ کو خوبصورت جواب مقلد کے لیے ہوگا کیونکہ تو جاہل ہے نا جاہل کہتا ہے کہ اور پھر وہ جو میں نے ابھی حوالہ پڑھا عبدالکادر روپڑے رحم اللہ کہتا ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ خود آپ ہیں خیال ہو کیوں خیالات کے اندر اتنا گم رہتے ہیں اللہ کے بندے ایسا نہیں کیا کرو